چنڈگر کے سیکٹر 33 میں ایک شراب کاروواری کے بھائی کے گھر میں لوٹ کی واردات کو انجام دیا گیا گھر میں ہی کام کرنے والے دو نوکروں نے پریوار والوں کو نشیلہ پدارت کھلا دیا جس کے بعد گھر سے وہ دو کلو کی جویلری لے کر وہاں سے فرار ہو گئے اس کے ساتھ ہی 35 لاکھ روپے کی نگدی بھی بتائی جا رہی ہے آپ کو بتاتے واردات کے سمیں گھر میں کاروواری کا بھائی ایک ان نوکر ڈرائیور اور اس کی ماں موجود تھی جس میں سے تین لوگوں کو انہوں نے نشیلہ پدارت کھلا دیا تھا جبکہ کاروواری کی ماں کو بندھک بنا کر اس واردات کو انجام دیا گیا تینوں لوگوں کو سیکٹر 32 کے اسپطال میں داخل کرایا گیا ہے جہاں پر ان کا علاق چل رہا ہے پولیس اس معاملے کی جات میں بھی جھوٹ چکی ہے شراب کاروواری ارون سنگلہ پنجاب ہریانہ دونوں پردیشوں میں شراب کا کام کرتے ہیں جانکاری کے انوسار ان کے بھائی سیکٹر 33 کی ایک کوٹھی میں رہتے تھے آر اوپیوں نے بھائی راکے سنگلہ نوکرانی اور ڈرائیور کو کھانے میں نشیلہ پدارت ملا دیا تھا جبکہ ان کی ماں اوشا کو بندھک بنا کر ایک باتھروم میں قید کر دیا تھا وہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اوشا سنگلہ نے کسی طرح سے خود کو کھول کر کھڑکی سے باہر نکل کر بگل کے ہی ایک سیکیورٹی گارڈ کو یہ پورے معاملے کی جانکاری دی جس کے بعد ارون سنگلہ کو سوچنا دی گئی پولیس جات میں یہ ابھی تک سامنے آیا کہ آر اوپیوں کو آٹھ دن پہلے ہی کام پر رکھا گیا تھا ان دونوں آر اوپیوں نے واردات کو انجام دینے کے لیے اپنے انے ساتھیوں کو باہر سے بلایا تھا اور وہ گھر میں گھوسے تھے جس کے بعد انہوں نے اس واردات کو انجام دیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو واردات ہوئی ہے اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ چور اس کو بھی لے کر وہاں سے گائب ہو چکے ہیں چندگر سے کیمرہ پرسن روی آدب کے ساتھ راہول تیواری چندگر دن بھر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کریں